موسیقی ویلگم بیک ناظرین پروگرام میں اگلا مہرلہ بہت ہی خوبصورت بیعت بازی کا مہرلہ اور بیعت بازی میں آج مقابلہ ہے مدینہ طول علم ہائی سکول اور تحمیر سیرت ہائی سکول ریبنڈ کے درمیان مقابلہ شروع کرتے ہیں اور اس میں آج مقابلے میں جنجز کے فرائز ایک بار پھر آپ انجام دیں گے اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم وینر ہے جو ہمارے اگلے پروگرام کے لئے کالیفائی کرے گی ناظرین محترم ہمارا اگلا سیگمنٹ ہمارا جو مستقل اس پروگرام کے اندر جو ریگولر سیگمنٹ ہیں اس میں تکاریری مقابلہ ہوتا ہے اس میں بیعت بازی کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں کوز کا مقابلہ ہوتا ہے اس وقت ہم آپ کے سامنے دو سکولز کے درمیان ایک کمپیٹیشن کروا رہے ہیں بیعت بازی کا کمپیٹیشن ہے ہمارے یہاں پہ موجود ہیں تعمیر سیرت ہائی سکول رائے وینڈ کی بچیاں جنہوں نے مقابلہ وینڈ کیا تھا بیعت بازی کا اور ان کے مت مقابل ہیں مدینہ تلعلم ہائی سکول مراکہ وہاں کی بچیاں انہوں نے اپنے سکولز سے وینڈ کیا تھا میں ان دونوں سکولز کی وینڈ بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مقابلے کا سلسلہ شروع کیا جائے جی مقابلے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے دائیں درف اے ٹیم ہے تعمیر سیرت ہائی سکول رائے وینڈ وہاں سے انہوں نے وینڈ کیا تھا اور ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے لیفٹ سائٹ پہ بائیں درف مدینہ تلعلم ہائی سکول مراکہ ملتان روڈ وہاں سے انہوں نے وینڈ کیا تھا ہمارے درمیان موجود ہیں بیعت بازی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں ججز حسب معمول آپ ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس سکول کے بچوں نے امدہ شیر کہے اچھے شیر کہے اور کون وینڈ ہے مقابلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا شیر میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے مقابلہ ہوتا ہے اے ٹیم کے لیے میرا شیر ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی فراوانی یہ یہ بھی شاید زندگی کی ایک ادا ہے دوستو یہ بھی شاید زندگی کی ایک ادا ہے دوستو جس کو ساتھی مل گیا وہ اور تنہا ہو گیا جس کو ساتھی مل گیا وہ اور تنہا ہو گیا حلیف عزا عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی بہانہ بنی یہ یہ کہہ کے اس نے شجر کو تنے سے کٹ دیا یہ کہہ کے اس نے شجر کو تنے سے کٹ دیا کہ اس درخت میں کچھ ٹہنیاں پرانی ہیں اس درخت میں کچھ ٹہنیاں پرانی ہیں بہت خوب نون پرانی ہیں نون نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف ایاز میں ذلف ایاز میں نون نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تک یوں ہجابوں میں ملے تو کیوں اتنے ہجابوں میں ملے نون نہ سہت آگتے گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں نادانوں کو نادانوں کو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے طریق قرآن ہو کر یہ شیر تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے گا طریق قرآن ہو کر تارک قرآن ہو کر رکھے چھو لوگ تو ایک آگ بھی دریاء تھی اتر گئے تو سمندر بھی تا کمرے نکلے سمندر بھی تا کمرے نکلے یہ یہ غلطی انہوں نے بگر دی یہ سے آپ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریاء ہے اور ڈوک کر جانا ہے یہ فیضہ نے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزندی یہ یہ ہم ہی ہیں کہ کسرے یار سے روز یہ ہم ہی ہیں کہ کسرے یار سے روز بے خطر آ کے بے خطر جائیں بے خطر آ کے بے خطر جائیں نون نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھاملے ساکھی یہ یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری یہ یہ خلا ہے عرش بری نہیں کہا پاؤ رکھوں زمین نہیں تیرے در پہ سجدے کا شوک ہے جو یہاں نہیں تو کہیں نہیں تو کہیں نہیں نون آخری دو شیر نون نا مومن نا مومن کی امیری رہا صوفی گئی روشن زمیری نا مومن نا مومن کی امیری رہا صوفی گئی روشن زمیری خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں امیری بے فقیری نہیں امیری بے فقیری یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو وہ نہیں موت صحی موت نہیں نین صحی وہ نہیں موت صحی موت نہیں نین صحی کوئی تو آ جائے شبے غم کا مقدر بن کے کوئی تو آ جائے شبے غم کا مقدر بن کے مقابلہ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور فیصلہ آپ پر چھوڑا تھا آپ ہی فیصلہ کریں گے ناظرین محترم اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت خاکہ پیش کر رہے ہیں تعمیر سیرت ہائی سکول کے بچے کہاں ہے کہاں ہے ابن کاسم کہاں ہے یہ فریاد ہے ایک کشمیری بیٹی کی بہت ہی خوبصورت خاکہ ملاحظہ فرمائیے گا صدا دے رہی ہے چناروں کی بیٹی وہ کشمیر کے جاں بازوں کی بیٹی ہسی وادیاں کہاں ساروں کی بیٹی وہ جینوں کی اور آبشاروں کی بیٹی گرا مجھ پہ آج کے کوہے گراہیں گرا مجھ پہ آج کے کوہے گراہیں کہاں ہے کہاں ابن کاسم کہاں ہیں کہاں ہے کہاں ابن کاسم کہاں ہیں ہزاروں ہیں داہل مگر میں اکیلی کہوں کس طرح کیا قیامت ہے جھیلی میرے گھرے کی تسکیم بلانے لینی تیری راہ تکتے میں جاں پر ہوں کھیلی تیری راہ تکتے میں جاں پر ہوں کھیلی ہونرگے میں تو اینگے با کہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے ہوئی تار تاراج میری ردا ہے میری روح جنسی میرا دل جلا ہے کہ سرمایہ اقدار کا لد رہا ہے ستم ہی ستم ہے جفا ہی جفا ہے ستم ہی ستم ہے جفا ہی جفا ہے بڑی کونچ کا یہ میری داستہ ہے بڑی کونچ کا یہ میری داستہ ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے درندوں نے اسمت کا زیور ہے چھینہ بھائی بھی شوہر بھی دیور بھی چھینہ بھائی بھی شوہر بھی دیور بھی چھینہ میری پاک بازی کا زیور ہے چھینہ گرز میرا ہر ایک زیور ہے چھینہ کہاں وہ ہمیت کا پی کر جاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے میرا جرم ہے لائلہ میرا کہنا اسی کی سزا ہے سب ظلم سہنا یہ لاشوں کے گانے لوکاں یہ بہنا مصائب کی زنجیر ہے میرا گہنا مصائب کی زنجیر ہے میرا گہنا میرا عزم راسک ہے جذبہ جمع ہے میرا عزم راسک ہے جذبہ جمع ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے میرے سامنے لاش بھائیوں کے آئے میرے ننے بچے لہو میں نہائے قدم میرے لیکن نہیں نگمگائے کٹے میرا سب کچھ نائی مان جائے اسی سے تو آباد میرا جہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے بنی ہے جہنم یہ جنت کی وادی بنی ہے جہنم یہ جنت کی وادی نہوں کی ندی ظالموں نے بہا دی نہوں کی ندی ظالموں نے بہا دی کہ یہ وہ ستم کے زمیں بھی ہلا دی درین دون لاشوں کی منڈی لگا دی ہر ایک سمت وحشت قسلے رما ہے ہر ایک سمت وحشت قسلے رما ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے وطن میرا آزاد ہو کر رہے گا یہ گلشن تو آباد ہو کر رہے گا عدو کان برباد ہو کر رہے گا ستم کشب دل شاد ہو کر رہے گا لہو کا سوالی ابھی قلیستان ہے لہو کا سوالی ابھی قلیستان ہے کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے مدینہ طول علم ہائی سکول کے بچے کشمیر جیسے حساس ایشو کے اوپر پرفارمنس دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں کشمیر میں کس کس طرح سے مظالم ہوتے ہیں کس کس طرح سے وہاں پر بھارت کے فوجی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کس طرح بہنیں اپنے بھائی اور ماں اپنے بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے چاہید ہوتے دیکھتے ہیں بہت کچھ وہاں پر ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کے لیے مدینہ طول علم ہائی سکول کے بچے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں یہ کشمیر کی ننیمونی بچیاں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں بھارت کے وہ درندہ سے فوج جوان ہیں جو فوجی کام اور درندہ ازیانہ ہیں کس طرح سے کشمیر کی بیٹی کی آبدوری سے کی جاتی ہے اور یہ وہ مجاہد تھی جو کشمیر کی بیٹیوں کا سہارا ہے اور پھر ان مجاہد کے ساتھ ان مجاہدین کے ساتھ بہارتی فوجی کیا سرک کرتے ہیں ہم کے سامنے ہیں نزاروں کشمیری غیرت مند کشمیری ہر روز اپنے جانوں کا نظرہ نہ دیتے ہیں ہر روز کئی خواتین کا سوہاں گجڑتا ہے یا اللہ یا اللہ یا میرے اللہ یا میرے مولا ہم پر رہن کر کب تک یہ ظالم ہم پر ظلم کرتے رہیں گے کب تک ہر ماں کے بیٹے ہم سے جیل لیا جائیں گے کب تک ہر بیائی بہت کی خاتے جان قربان کرتے رہیں گے یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا ہم کشمیری آزاد ان کی گزار سکے کشمیری بہنیں کشمیری ماں کشمیری بیٹیاں آزادی کی خواہش مند اور دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنائے کہ وہ آزاد ہوں سکے اور جب بھی ان کے ساتھ ظالم کی انتہا ہوتی ہے تو ان کی نظریں صرف اور صرف پاکستان پر آ کر جم جاتی ہیں وہ پاکستان کو بڑی حسرت پر نظروں سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کشمیر کو آزاد کرانے میں ان کی مدد کرسکتا ہے میں دھردی ماں ہوں میرے چار بیٹے ہیں یہ پاکستان کی بیٹے ہیں پاکستان ان چاروں کی وجہ سے دنیا کے نقصے کنم پر اپڑا ہے اب میں آپ کو اپنے چاروں بیٹے سمجھا ہوں میں اپنی ماں کا بیٹا پڑا ہوں میں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوں میں پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرتا رہوں گا انشاءاللہ پاکستان میری وجہ سے جلد ہی ترقی آفتہ ملکوں میں شمار ہوگا اب میں آپ کو اپنے دوسرے بیٹے سن سے مرواتی ہوں میں بیٹا سن ہوں مجھے پیار سے لوگ باب الاسلام بھی کہتے ہیں میں پاکستان کی ترقی کے لیے دل و جان سے محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان جلد ہی ترقی آفتہ ملکوں میں شمار ہوگا اب میں آپ کو اپنے دوسرے بیٹے سرحد سے ملواتی ہوں میرا نام سرحد ہے میں اپنی ماں کا چہیتہ بیٹا ہوں میری ماں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے میں اپنی ماں کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہوں اب میں آپ کو اپنے چوتھے بیٹے بلوچستان سے ملواتی ہوں میرا نام بلوچستان ہے میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوں میں مادنیات کی دولت سے مالا مال ہوں بانیے پاکستان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میرے پاس گزارے ماں تُنھے تیرے چاروں بیٹوں سے بڑا پیار ہے اور تُنھے تیرے چاروں بیٹوں پر بڑا موگر ہے پر تُو اپنی پیاری میٹی کشپلی کو کھول گئی ماں تُو کھول گئی جی تیری ایج میٹی بھی ہے میرے بائی بھی میرے بارے بھی سب کچھ بھول گئی مجھے دشمنوں نے اگوا کیا تھا تو تُو نے مجھے چھوڑانے کی کوچش بھی نہیں کی ماں میرے دشمنوں نے میرا پُرا حال بڑھتی میں ہر وقت درم سے رہتی ہوں میں بل بل مرتی ہوں ماں مجھے ازادی چاہیے تم سب ازادی کی زندگی گزارے ہو اور میں ایک قادے کی زندگی اور میں ایک قیدے کی زندگی چاہیے ماں مجھے ازادی چاہیے ماں مجھے جواب دے میرے بھائیوں مجھے ازادی چاہیے ماں مجھے جواب دے سنو اے ایو اینو کی تاکتو کافروں اور یہودیوں آج تمہیں اپنے حقوق اور اصول یاد آگئے ہیں آج تم کشمیر کو جلدہ ہوا دیکھ رہے ہو کیا کشمیر میں نام نہا دشمنوں کا ظلم تمہاری شرع ہے اے مطلبی تو اکتو جاگو اور قیامت کے دن کیا جواب دوگے بہت شکریہ اور ظاہر ہے کہ یہ پرفارمنس ہی ایسی تھی کہ جس سے ہر آنکھ عشق بار ہوگی ہوگی کشمیر ہماری شہرہ گئے اور کشمیر پر کسی بھی طرح کی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے ناظرین مہترم آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے پھر میرے شاہین پرگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی